بلند شہر گاؤں سرائے چھبیلہ میں ہماری ٹیم نے جانا متداتوں سے متدان کا مہد جیرو گراؤنڈ رپورٹ میں ہماری سمبادہ تک کاجل لودھی نے گاؤں سرائے چھبیلہ پہنچے لوگوں سے متدان کے بارے میں جانا اور بوت پر جا کر ووٹنگ کا ہاؤ بھاؤ جانا بوت پر لوگ ایک دوسرے سے اس قدر چپٹے ملے پورے کوویڈ نائنٹین کا ذرا بھی ڈر نہیں ایک طرف دیش کورونا مہماری سے جوج رہا ہے تو دوسری طرف گاؤں سرائے چھبیلہ میں شوشل ڈسٹینسنگ کے جم کر اڑائی گئی دھجیاں پرشاشن کی بڑی لاپروہی دیکھنے کو ملی میڈیا کے کیمرے سے بچتے نظر آئے ادھکاری اترپردیش میں اس میں سترے جلوں میں تریسر یپ چناب ہیں جس میں بلند شہر کی گاؤں میں کافی ماترہ میں لوگوں کا اچھاہ دیکھنے کو ملا کون بنے گا سرپنچ اور کیا کچھ کہا گاؤں کے لوگوں نے دیکھیں اس خاص جیرو گراؤنڈ رپورٹ میں سمبادہ تک کاجل لودھی کی رپورٹ بھارت رفتار نویز کی ٹیم اس وقت موجود ہے بلون سہر سرائت چھویلا گاؤں میں جی ہاں آج جلہ پنچائت الیکسن بوٹنگ چل رہی ہے ہمارے ساتھ اس گاؤں کے لوگ موجود ہیں مہیلہ ہمارے ساتھ موجود ہے نئے یوہ پیڈی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے جو یہ ووٹ کر کے آئے ہیں تو ان کو کیسا لگ رہا ہے کیا نام آپ کا نگمہ آپ بوٹ کر کے آگئی ہیں نشان چند دکھائیں گی سایوگی سے کہوں گی زوم کر اسے دکھائیں کہ یہاں پر یہ بوٹ ڈال کر آ چکی ہیں یہ بتائیے اندر کیسا ماہول تھا کیسے بوٹنگ ڈال رہی تھی میں ادھر نہیں گئی ہوں میں ادھر گئی تھی پھر بھی کہیں پر بھی گئی تو کیسے چل رہا تھا سوشل ڈسٹینسنگ چل رہی تھی کورونا جیسی ماہ ہماری چل رہی ہے نہیں نہیں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں تھی اندر کیا نام آپ کا نجمہ بوٹ ڈال کر آگئے ہیں آپ کیسا لگ رہا ہے آپ بڑھے چل رہا ہے صحیح چل رہا ہے سب کچھ کیا نام آپ کا یہی کہ رہنے والی بوٹ ڈال کر آگئے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ اچھا چل رہا ہے چنو چن کن وعدوں کو لے کر آپ نے بوٹ ڈالا ہمارے گاؤں کا فکاس ہو اچھا ہو پردھان صحیح بنے صحیح پردھان ہاں بڑی ہے پردھان اور بھی یوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر کے جانیں گے کی یہ ووٹ ڈال کر آئے ہیں تو ان کو کیسا محسوس ہو رہا کیسا لگ رہا ہے ان کو یہ ووٹ ڈال کر آئے ہیں کیا نام آپ کا میرا گوھرہ کمار ہے کیسا لگ رہا ہے ابھی بڑی ہے لگ رہا اچھا یہ بتائیے کن مددوں کو لے کر آپ نے جو ووٹ دیا ہے کن کن مددوں کو لے کر دیا ہے میں نے دیایا ہے ہمار پار لو دیو کلم دبات کا اور پردھانی میں دیا ہے میں نے کار کو نام بھی بتا دیا ہے آپ میں تو پرتیاسی کا ہاں بتا دیا ہے بڑی بات ہیں ڈال کر آیا ہوں میں بڑی ہے بیقاس کا مہم نا ہے انہوں نے کیا بیقاس کر رہی ہے آپ کو کیا سواسن ایسا دیا ہے جو آپ نے تو نام ہی گنا دیا یہ پہلے پردھان رہی ہے اور انہوں نے بڑی ہے کام کر آئے ہیں اسی لیے ہمیں بسواز ہے کہ ہی کام کر رہے ہیں کیا سوگات دیتھی گاؤں کے لیے انہوں نے انہوں نے بکاس دیا ہے نالی خرنجے بنوائیں سرکاری نل لگوائیں گے انہوں نے اور پھلیس بنوائیں گے کافی بنوائیں گے کیا نام ہے آپ کا پیڑ دی پلو دی سبی بھائی یکو میرا نمسکار میں پیڑ دی پلو دی امرپال لو دی کا چھوٹا بھائی جو جلا پنچات ست سے مارٹ نمبر اٹھارہ سے تو آپ بڑے ہی خوش ہوں گے ہاں جی بلکل یو آ ہیں بوٹ ڈال کر رہے ہیں ہاں جی بوٹ ڈال کر رہے ہیں ہمیں اچھا محسوس ہو رہا ہے بوٹ ڈالنے کے بعد تو کیا کیا وعدے رہے جو ان بادوں کو لے کر آپ بوٹ ڈالنے کے لئے ہمارے بڑے بھائی جو ہیں ان کا سب سے پہلا مددہ جاتا سکھچا کا بچوں کی سکھچا کے لیے وہ ہمیشہ سے پریاثرد رہے ہیں اور جی وہ سیوگی سے کہوں گی کی کیمرا زوم ایدھر دکھائیں سوشل ڈسٹینسنگ رکھئے کورونا ہماری چل رہے ہیں پلیز سوشل ڈسٹینسنگ سوشل ڈسٹینسنگ کیجئے سوشل ڈسٹینسنگ مکتمہ لگ جائے گا بھائیہ سوشل ڈسٹینسنگ کیجئے اچھا بتائیے جی وہ ڈی ایوی سے پہلا دیکھ سرین چھات سنگ پرنک کافی کارے بچوں کے وکاس کے لیے کیے ہیں اور ہمیشہ سے کڑتی آ رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے اور بنا ہوئے بھی پچھلے پانچ برسوں سے وکاس کارلے کر رہے ہیں نالی کھلنجوں کو وکاس کروا رہے ہیں اور گاؤں کے لیے سڑک لے کر کے آئے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ سبھی نے کھرنجا نالییں گنایاں لیکن ان کا ایک الگ مدہ تھا سکھشا کا مدہ بہت اچھی بات ہے کشوی کی بات ہے کیا نام آپ کا میرے نام دیارہ اسی گاؤں کے رہنے والے جی ہاں سوشل ڈسٹینسنگ کر لیجے ریپیٹ کر رہی ہیں دوبارہ سے سوشل ڈسٹینسنگ کر لیجے اچھا کیا کیا مدے رہے ہیں ہمارا مدے روڈ ہے نالیہ کھرنجار سب سے بری سکھشا کی جو گاؤں کے اندر نالیہ سکھشا ابھی کام تو ہوئے ہیں لیکن ابھی بہت کام باقی بھی ہیں تو ہمارا یہی سکھشا ہم بوٹ دیکھ رہے ہیں اور اس میں کو دکھ دیں کتنے پرتیاسی اس گاؤں میں کھڑے تھے پرتیاسی آر دس پرتیاسی کھڑے ہیں تین چار تو پردانی کے لیے ہیں آبادی کتنے تھی آبادی تھی دس پندرہ ہیار کے قریب اچھی بوٹ آیا ساعت آٹھ ہیار جس کو آپ نے چنائے جس کو آپ نے بوٹ دیا وہ جیتیں گے وہ تو ہر آدمی جیت کی امید پہ بھوٹ دیتا ہے ہم بھی یہ سوچنے جیتے گا اور جو ابھی وکاس کاری آدھورے پڑے وہ پورے ہر آدمی ہر انسان کا یہ ہی انگوہ ہوتا ہے اور وشواس کے پری گاڑی چلتی ہے سارا دیسی سار سوصل ڈسٹینسنگ کیسی چل رہی تھی سوصل ڈسٹینسنگ بہت بڑی کوئی دکھت نہیں ہے سینٹائزر کر کے آئے تھے ہاں بلکل سینٹائزر سارے بہتا ہے پورے سوصل ڈسٹینسنگ کوئی دکھت نہیں ہے کہ چلی بہت اچھی بات ہے کیا نام اپکا کیسے لگ رہی آپ کو ڈال کر بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا کیا کا بکاس موددے رہے جو جنہیں آپنے ووٹ دیا ہے کس کیا سوچ کر آپ نے ووٹ دیا ہے کیا کچھ وہ آپ کی گاؤں کو سوگات دیں گے ہم نے اچھا آدمی چھنا ہے اور اچھے کوئی بوٹ دے کے آئیں اماندار کو دے کے آئیں چار بوٹ دے کے آئیں چاروں سچے اماندار کو دے کے آئیں جی کیا نام آپ کا محمد یوسف شدگی کیا کچھ کہیں گے بوٹ کے لئے کریں میں نے اپنا پرتیازی چن لیا ہے جو میں نے چن لیا ہے وہ گاؤں کو بکاست کر آئیں گے سب سے پہلے وہ پڑھائی کے بچوں پر دھیان دیں گے سکچا یعنی سکچا پہ سکچا پہ اور غلی محلے جو سڑکیں ہیں سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں اس پہ دھیان دیں گے اور جو ہم نے چن لیا ہے وہ ہم نے چھتا نام ہے کافی آبادی ہے اس گاؤں میں ہاں چھے ہیار کا پولنگ ہے لگ بگ چھے ہیار کا پولنگ ہے لگ بگ چھے ہیار کا پولنگ ہے لگ بگ چھے ہیار آبادی یعنی کی چھے ہیار کی بوٹنگ ہے کیا نام آپ کا امت یسف اچھا یہ بتائیے ہم کو ہمارے دیش کے پردھان مندری کا نام کیا ہے نریندر موڈی پورا نام بتائیے نریندر داس موڈی نہیں ریپیٹ کیجی دوبارہ سے شاید میں سٹینڈنگ ہے آپ کے نریندر موڈی نہیں گلت بتا رہے ہیں کیا پورا نام نریندر دامو داس موڈی چلیے اچھی کہ بہت اچھی بات ہے اچھا مکھے مندری جی کا کیا نام ہے جس کو آپ نے جتایا جی یوگی یوگی عدیتی نام یوگی عدیتناب جی کیا نام ہے آپ کا یوگی عدیتی نام فرہ دلی کن مددوں کو لے کر آپ نے ووٹ دیا یہ گاؤں کی ترقی کے لیے خسالی کے لیے اور اسکولوں کے لیے بچوں کی سکچا کے لیے سبھی یوگی عدیتی نام ہمارے ساتھ موجود تھے محیلہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں سبھی کا یہی کہنا تھا کہ جو وکاس کارریہ ہمارے گاؤں میں لے کر آئیں گے ہم انہی کو ووٹ دیں گے اور انہی کو جتا کر یہاں سے بھیجیں گے سیوگی شویب کے ساتھ بھارت رفتان نویج بلندہ شہر اس وقت بھارت رفتان نویج کی ٹیم موجود ہے بلندہ شہر سرائے چھبیلہ میں یہاں سوسل ڈسٹینس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں سیوگی سے کہوں گی یہاں میرے پیچھے پیچھے آئے اور یہاں دکھائیں لوگوں کو جہاں بوٹنگ چل رہی ہے وہاں کس طرح سے سوسل ڈسٹینس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جہاں سوگس دوری مارکس ہے ضروری اس کے نارے ہر سوسل دوارہ لگائے جا رہے ہیں لیکن یہاں ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ دن پردی دن کیسز بڑھتے جا رہے ہیں لیکن یہاں کوئی فرق پڑ نہیں پڑ رہا ہے سیوگی سے کہوں گی ان سے یہ دکھائیں ان لوگوں سے کہوں گی یہ بات بتائیے کورونا چل رہا ہے آپ سوسل ڈسٹینس کی کیوں نہیں کر رہے ہیں سب کچھ ہے سب کے پاس مارکس نہیں یہ نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا دوری یہ لائن کرم چالیں تھوڑا تھندہ کام ہو رہا ہے جہاں روڈ جام ہو جائے لیکن آپ کو تو دوری بنا کر رکھنی چاہیے چلی تو ہو جائیے کیوں برساسن منا کر رہا ہے روڈ جام کرنے کو یا روڈ پر نہیں کھڑے ہونے کو نہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا لیکن پھر آپ کیوں نہیں کتنی دیر میں بوٹ ڈال رہی ہے یہاں پر ایک گھنٹہ میں ایک گھنٹہ میں کیا لگ رہا ہے جبکی ایک منٹ صرف ایک بوٹنگ میں لگنا چاہیے تو یہ کیا لگ رہا ہے ہم تو باہر کھاڑے ہونے اندر کیا ہو رہا اندر ہم کیا پتا اندر کیا ہو رہا ہے پھر بھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے ایک بوٹ ایک گھنٹے میں بتاؤ جبکی یہاں جگہ جگہ جلدی کام کرنے چاہیے ہو رہے سیوگی سے کہوں گی میرے پیچھے آئیں یہاں دکھائیں کہ دیکھیں مہیلہوں کی لائن جبکی یہاں پر بند ہے مہیلہ ڈال کر جا چکی ہیں لیکن یہاں جو پرس کی لائن وہ اس طرح سے ہے دکھاؤں گی سیوگی سے کہوں گی ہم تو نہیں جائیں گے ہم نہیں بادہ ڈالیں گے اندر جا کر لیکن پھر بھی ہمارا کیمرہ دور تک کا دکھائے گا دکھانا چاہیں گے یہاں کہ کس طرح سے سوشل ڈسٹینس ان کے دھجیا اڑا ہی جا رہی ہیں لیکن یہاں کہنا یہ بھی ہے کہ ایک گھنٹے میں ایک بوٹ ڈالی جا رہی ہے یہ بڑی بات ہے کہ آخر ایک گھنٹے میں ایک بوٹ پرساسن سے بات کی تو پرساسن نے ہمیں بتایا کہ نہیں میڈم پانچ منٹ میں یہاں ایک بوٹ ڈالی جا رہی ہے جبکہ پانچ منٹ بھی نہیں لگتے ہیں پھر بھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آخر یہاں سوشل ڈسٹینسنگ اتنا پرساسن سیوگی سے کہوں گی یہاں پرساسن بھی دکھائیں اتنا پرساسن یہاں مستعد ہے چپے چپے پہ یہاں پرساسن مستعد ہے اس کے باوجود بھی یہاں سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیا اڑائی جا رہی ہیں پرساسن کے پاس جائیں گے کیا نام آپ کا ان سے بات کر لی اچھا سیوگی سے کہوں گی کہ میرے ساتھ ساتھ چلیں اور یہاں بات کریں گے جی جی سر سر یہاں سوشل ڈسٹینسنگ کی پوری طرح سے دھجیا اڑائی جا رہی ہیں آپ کے سامنے بھی تو کیوں سب لوگ صحیح کھڑے تو ہیں سر اس طرح چپک چپک کے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں سر نے کہا کہ ہم سے اس بارے میں کوئی بات نہ کریں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے نہیں لوگ یہاں پر چپک کے کھڑے ہیں لیکن ہمارے کیمرے میں سب کچھ قید ہے ہم نے دکھایا ہے یہاں کس طرح سے لوگ یہاں پر ایک کے اوپر ایک چڑے ہو گئے ہیں پھر بھی سیوگی سے کہوں گی دوبارہ لوگوں کو یہاں دکھائیں کہ سرح سے یہاں بوٹنگ چل رہی ہے بوٹنگ میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہے جو کہ ایک گھنٹے میں ایک ووٹ ڈالی جاری ہے ورنہ یہ لوگ کیوں یہاں پر کھڑے رہتے اتنا بھیڑ کیوں ہوتی جبکہ یہاں پرساسن ہیں پرساسن کی تینات ہونے کے باوجود بھی یہاں اتنی بھیڑ کیوں لگ رہی ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے ووٹ دیا ہے ان سے ہم بات کریں گے کہ ان کے جو چناوی مدھے تھے وہ کیا تھے انہوں نے کیا دیکھ کر پرتیاسی کو ووٹ دیا کیا کیا ان کے بڑے مدھے ہیں ان سے ہی جانتے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا چندرپال سے اسی گاؤں کے رہنے والے اسی گاؤں کے رہنے والے اچھا آپ ووٹ ڈالنے کی لئے گئے تو کس مدھے کو آپ لے کر گئے ہماری پردان جی ہیں ہم ووٹ ڈالنے کے جو بھی یو جنا کرتے ہیں ہماری ساتھ 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 سمکتے ہیں اچھا پہلے کبھی پردان بن چکے تھے پہلے ہاں پردان بن چکے یہ پہلے پردان ہے پہلے پردان ہے آپ سے دس سال پہلے دس سال پہلے اس کے بعد کوئی اور آرہا ہے آپ پھر انہوں نے اپنا اس کے بعد دو پردان آئے تو کیا لگ رہا ہے یہ جیت پائیں گے آپ تو یہ تو بوٹنگ کو ہاں امیت پکی پوری اچھا کیا کیا آپ کے من میں سوال تھا کہ ہمیں ان کو لے کر جا رہا ہوں اور یہ جیت کرائیں گے کیا وقاسی مددے تھے ان کے وقاس کے مددے جو ہماری ادھور سامن رہے یہ چوپال ہے ان کو بنانے کا وعدہ کیا ہماری وہی ڈیمنڈ ہے کیا نام ہے آپ کا امیت کبار ووٹ ڈال کر رہا ہے آپ ییس میم کیسا لگ رہا ہے ووٹ ڈالنے کے بعد بہت اچھا لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے آپ ووٹ ڈالنے گئے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا آپ کے جو پرتیاسی ہیں وہ جیتیں گے نہیں جیتیں گے جرور جیتیں گے ہم اب اس وقت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری پرتیاسی بلکل جیتیں گے اس گھوں سے کوئی مہیلا بھی کھڑی ہیں یا مہیلا کھڑی ہیں بہت سارے مہیلا ہی سیٹ میں چناؤ ہو رہا ہے جو ہیں ساری دو تین سابرین ہے سابرین اور نسانتوں سے لو دیا ہے مالتی دے بھی ہے یہی ہے بس تو یہ بتائیے بڑا سوال بڑا مدہ یہ ہے کہ آپ نے جو ووٹ دیا ہے کیا من میں رہا کیا کچھ آپ کے من میں سوال تھے جن کو لے کر آپ ووٹ ڈالنے کے لئے گئے میں اپنے من میں سوچ کے گیا تھا کہ میں اپنے گاؤں کا وقاس دیکھنا چاہتا ہوں جو ہم پچھلے دس پرسوں سے نہیں دیکھ پائے ہیں اسی من کو سوچ کر میں ووٹ ڈالنے گیا تھا پہلے سوشل ڈسٹنسنگ آپ پالن کر لیجئے تھوڑا تھوڑا کیونکہ ہماری چل رہی ہے آپ نے آپ میں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے تو سوشل ڈسٹنسنگ بڑی ضروری ہے ٹھیک ہے سوشل ڈسٹنسنگ کیجئے میں سب کے پاس ایک ایک کر کے آ جاؤں گی کیا نام ہے آپ کا جی کیا نام ہے میں بھوٹ ڈالنے کے لئے گئے ہیں ہاں بھوٹ ڈال جائے ہیں تو بولنا کیسے نہیں آ رہا ہے تو بوٹ ڈالی ہے اچھا یہ بتائیے کوئی نہیں میں نہیں کھلواری پرتیاسی کا نام بس یہ بتا دیجئے آپ بھوٹ ڈالنے کے لئے گئے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے جس کو آپ نے بھوٹ دیا ہے وہ بکاس کر پائیں گے ہاں بکاس کر پائیں گے کر پائیں گے کیا نام ہے ارجون بھوٹ آتی ہے آپ کی ہاں اچھا ویری گوڈ اچھا یہ بتائیے جو آپ ووٹ ڈالنے کے لئے گئے کیسا لگ رہا ہے آپ کو پہلی بار ووٹ آئی ہے جی بہت اچھا فیل لگ رہا ہے ہمیں بہت ہی اس کے ساتھ کرنے چاہتے ہیں جیتنے والے ہمارے پرتیاسی مکیس پردان جی مکیس پردان جی اچھا پہلے ہی پردان لگا دیا پہلے ہی لگا دیا جی مارکس کھا ہے آپ کا مارکس ہو گیا مارکس ہو گیا اچھا پہلے ہی پردان جی جی پردان جی 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 اچھا مند میں ٹھان لیا کہ وہ جی جی پہلے ہی پھلا رہے ہو مٹھائی نہیں کھلا ہو گئے مٹھائی تو روزی کھاتے ہیں گھر کی کھیتی ہے مٹھائیوں پر بین لگ گیا کیسے مٹھائی کھلا رہے ہو گھری بنتی ہے نا ہمارے تو گھر بن رہی ہے کیا نام آپ کا ارے بھئی کیسے بھاگ رہے ہو ارے کیا نام ہے جی کیا نام آپ کا میرے نام صحباز ہے بوٹ ڈال کر رہے ہیں جی پہلی بار بوٹ آئی ہے کیسے لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کی پرتیاسی جیت پائیں گے جی کیسے کہہ سکتے ہو لگ رہا ہے مارے اومد بس بتا نہیں سکتے بتا نہیں سکتے خوشی ہو رہی ہے بس ہمیشہ بوٹ ڈالنے کا موقع آپ کو ملے گا اب تو کیا لگ رہا ہے آپ کو آپ نے صحیح وکاس مدے جو ہیں وہ چنے ہیں ان مدوں کو چننے کے بعد آپ نے ووٹ دیا ہے جی جی اچھا تو کیا کیا وکاسی مدے تھے جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے ان کے ہم نے اپنے پردان جی کو چنا ہے انہی ہی ووٹ دیا ہے اچھا سوسل ڈسٹینسنگ یہاں بہت کم ہے اس لئے ہم زیادہ تو بات نہیں کر پا رہے ہیں بس اب اتنا ہی کافی ہے اور بھی جائیں گے لوگوں سے باتچیت کریں گے باتچیت کر کے جانیں گے کہ ان کو کیسا لگ رہا ہے ووٹ ڈالنے کے بعد شہیوگی شویف خان کے ساتھ کاجل لو دی بھارت رفتار نوج بلندس شہر خبروں میں آپ تک کے لئے بس اپنا ہی ملتے ہیں پھر کسی خاص خبر کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ وار شیئر کریں اور بھارت رفتار ڈیوز کی ہم اپ ڈیٹ کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں بیل ایکن کو پریس کرنا نہ بھولیں